نرائے انشاء اللہ نرائے حیدری نرائے سوا اللہ حمام صلی اللہ محمد وعالی محمد دعا برائے زورِ بجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کلِ ولیِ بَالَا حُجَّةِ مِنِ الْحَسَنِ علیہ السلام صلوات اللہ علیہ وآلہ 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 فی حضر ساتھوں وفی حضر ساتھوں ولیوں وحفظوں وقائدوں وناصروں ودلیلوں وعناء تتشکین ورزا کتوان وطمتے ہو فیہا طویلہ مالک جتنے آذر بیٹھیں گناہ ماں فرما اگر کوئی مومن ازادار بے اولاد ہے تو مالک تینواستہ پاک امیر دی اس اجڑی نو دی جھولی دا جبی کربلا تو لے کے شام تائیں کیمویلے سجیات مارے آ کیمویلے خبے آتھ مارے آ زینب پچھنا بھر جائی کے ویٹھیں گلے نئے رو رو کیا دی گلے دی ودیاں میں نصغر نہیں لگ دا مالک اولاد نرینہ دا فرما اگر کوئی مومن بیمار ہے تو اس پاک امام دی پاک بیماری دا باستہ اس علاقے علیہ انجڑے چالی سال پانی نگرہ ترون نے مالک سہتی کلی ادا فرما مالک جتے جتے مجلومے گرب ولادہ ذکر ہوندہ پہہار بڑا نالے اپنے افضو امان اچراک ہر ماتمی مداخان عالم دین اپنے افضو امان اچراک کوشش کرو سارے ملکے باوازِ غلاند سلوہا عظیم عبادت ہے آل محمدی حضمت سلوات پڑنا کوشش کرو باوازِ غلاند سلوات نعرہ تقویر نعرہ تقویر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد دے دشمن دے لانت پاک معزمہ دے قاتل دے لانت باوازِ غلاند سلوات اللہمہ صلی اللہمہ محمد اللہمہ محمد عقل ہوئے شعور ہوئے کیوے بندہ سیدان تو دور ہوئے بھائی یہ کام جائیے بچہ بچہ پڑ دا ہے مگر اس بات جو وزن اتنے ہیں اگر کوئی بندہ سوچے تھے میں شاہ کسی ملانگ لکھی آئے عقل ہوئے شعور ہوئے کیوں بندہ سیدان تو دور ہوئے اور فرمینین علی نو مننن دی ہی کھا شارتے جو پہو دبتہ ضرور ہوئے اللہمہ محمد اللہمہ محمد معصوم عزلتو معصوم ہوندہ ہے دے شک تو بجو ہے ماسوم عزلتو ماسوم ہوندہ ہے کنجوس مڑ تو کنجوس ہوندہ ہے علی دے دشمن دے سنگ نہیں ہوندے وہ عادتاں توں ملوم ہوندہ ہے سلوات باوازِ بولن اجازت دے میں ذکر پاک شروع کرنا پسش کرو باوازِ بولن سلوات بڑھو بسیم اللہ بسم اللہ اللہ علیہ وسلم 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 اوشش کرو وانسو پوچھ کے باوازِ غلم سلوات پڑھو اللہ حضرت محمد وعالی محمد میرے واجب الاترام واجب العزت ایک حصہ عبادت مکمل بے حصہ عبادت مکمل کرن دی خاتر اللہ دیکلی رحمتہ فرمان پڑھے توجہ ہے سرکار محمدہ ایک لگو ہے رحمت العالمین کہ میرے رحمت العالمین تیف دے لوگاں اللہ دے نبی دے پتھر برسائے تو جو ہے ماشاءاللہ قرآن دے اتنے پتھر لگیں جو اللہ دے نبی دا بدن زخمی ہویا ہے لو لوان ہویا ہے آوازِ قدرتان ہے جبریل جلدی کار صدرہ دا مقام چھوڑ میرے محمد نوحاق اللہ پیاد ہے اگر تیری امانگ ہوئے اگر تیری خواہش ہوئے اگر تیرا ارادہ ہوئے اے بستی تیف میں تباہ نہ کر دینا اور جبریل پیمبر کولا کیا دے پیمبر اللہ پیاد ہے اگر تیرا ارادہ ہوئے اگر تیری تمنا ہوئے اگر تیری آرزو ہوئے انہا لوگن میں تباہ نہ کر چھوڑا پیمبر مشکرہ کے فرمین دے جبریل بانج اللہ ناک محمد پیاد ہے اگر انہاں تباہ کرنا ہیا واتمین رحمت العالمین کیوں بنائے یعنی رحمت العالمین دا فرمان ہے جو اپنی مجلس نوزینا دے ہو میرے بھیرا علید ذکر نال علید ذکر عبادت ہے توجہ ہے اے مجلس جب بولنا ذاکر نو داد دے نہیں اے پڑھنا لیتے احسان نہیں ذکر دی قسمیں تو اڑے ہاتھ بلاندھون دیں آوازِ قدرہ تاندھے ملیکہ جلدی کرو میرے حسین دے ازادار دے حتھاں دی تاریران پڑھو اگر رزق نہیں تے رزق لکھاؤ اگر اولاد نہیں تے اولاد لکھاؤ تے علید ذکر جبولنا عظیم عبادت ہے اللہ دے نبی دا فرمان ہے سرکار محمد فرمین اگر بندے دے گناہ زمین دے اور آسمان دے فاصلے دے برابر ہوں توجہ ہے سرکار محمد پہ فرمین اگر بندے دے گناہ اس زمین تو لے کے آسمان دے فاصلے دے برابر ہوں پہ یمبر فرمین بندہ میرے بھرالی دے ذکر دے مسکرہ چھوڑے اللہ گناہ ہم آف کر دیں دے اللہ گناہ ہم آف کر دیں دے اللہ گناہ ہم آف کر دیں دے سرکار محمد ایک فرمان پڑھے ہے سرکار فرمین اللہ اور علی دے درمیان ہجاب کوئی نہیں تو جو ہے سرکار محمد فرمین اللہ اور علی دے درمیان ہجاب کوئی نہیں واتگ پیمبر فرمین اللہ اور میرے درمیان ہجاب ہے نبی فرمین اللہ اور علی دے درمیان ہجاب کوئی نہیں میرے اور اللہ دے درمیان ہجاب ہے اگر ہجاب ہٹ بنجے میں نبی نہیں راندہ اللہ اللہ نہیں راندہ پیمبر مسکرہ کے فرمین اس ہجاب دنا ہی علی ابن ابی طالب ہے شام دے بندے خط لکھے ہیں سرکار امیر ادھے یا علی میری دو لکھ فوجیں تُو میرے نال لڑسی کی میں تو جو ہے شام اللہ بندہ سرکار امیر ادھے یا علی میری دو لکھ فوجیں تُو میرے نال لڑسی کی میں سرکار امیر جواب پہ لکھ دیں اوپے غیرت ابنے پہ غیرت ہیا کر تیری دو لکھ فوج میں علی دے غلام کمبر دی جتی دے برابر نہیں یعنی تیری دو لکھ فوج میں علی دے غلام کمبر دی جتی دے برابر نہیں اے واحدہ سانسیہ ہیں جیڑے ہار مذہب مسلک دے گئے بابانگے دا ہوا لاکھ سکدے آن ساڑے امام بارہ بارہ دے بارہ سید توجہ ہے جنہ دا لوہ اکے خون اکے بارہ دے بارہ سید لوہ اک خون اک قرآن پڑھو اللہ آدھے من اُلگ نہیں آن دی اللہ آدھے من نیدر نہیں آن دی خدا آدھے من شمدہ نا کہ دا زمین تے غازی دا پیور پیادا ہے ستا میں نہیں کدی نہیں اللہ آدھے میں کوئے ہوں گا نہیں آن دی غازی دا بابا فرمین دن ستا میں نہیں کدی نہیں اس علاقے آ لیا اس نہ شمع نہ لے اس نہ شمع نہ لے اگلی میں محبنی کرے ایک رات سانچا امیر المعملین آدھے مالک وجہ آواز کدرہ تاندھے یا علی پاس تیرے شمع نال میرا محمد بچدہ ہے تیرے شمع نال میرا محمد بچدہ ہے سارکار امیر فرمین دن کوئی اور وجہ آواز کدرہ تاندھے دو جی وجہ جدا تبستر تے شمسے نا لوگان پتہ لگوا اسی اللہ اللہ ہے علی علی ہے تو بجھو ہے یعنی اللہ اللہ ہے علی علی ہے علی کہنی سمجھ اچھ نہیں آن دے او علی کدھا سمجھ جاوے جیدہ مالک بھی علی ہوئے تو بجھو ہے لوگ آدن سیا علی اللہ صدی من اصل کتن ہی علی اللہ نہیں سکدے مگر اللہ تعلی آگ سکدے آئے نا تو بجھو ہے اللہ دا لقب نہیں علی اللہ دا نا ہے علی انہ دے نوکر سمجھ نہیں آن دے میرے واجبوں نے ترام کسیدہ پر پر دے آئیں تو ساڑا ہاروس بندے دی جتی تے بورس ہے ہاروس اصحابی دی جتی تے سلام ہے جس تے حسین دی مہارازی ہے یہ ہاروس بندے دی جتی سلام ہے اس اصحابی دا مقام ریک جن محمد دی فاتمہ چاچا سٹے وہ کون ہے جناب سلمان جناب ابو زر جناب بلال جناب سلمان کون ہے اللہ دے نبی فرمایا سلمان اٹھ بزار وانج تجھاڑو لیا مالک کی کرنے آواز محمد آن دے میرا دل چاندہ ہے میری زہرہ دے دروازے دے سامنے بہاری دے قدموں تے حط لاک کیا دے زہرہ دا باپا جدہ بہاری ہی دے رہی ہے میں نے سدھاڑی دا کیڑا فیدہ ہے محمد دی دی کے سد ہے چاچا دوچھا کون ہے جاکو بی بی چاچا سد ہے جن مدینہ دے لوگ کا اتراز کیتا ہے جو بلال دی زبان اچھ لکنا دے بلال ازان چھیک نہیں دیندہ نمبر دی قسمیں جناب بلال دی ازان تے اتراز ہوئے خم خدیر دے خطبے تو بعد جدہ سرکار محمد خم خدیر دے برا علی دا حق نب کیا کیا ہے من گنتو مولا فہازہ علی المولا اس میں لے آواز قدرہ تندہ جبریل جلدی کار بلال نوہا کھونہ زانی مکمل چکر اس میں لے جناب بلال پڑی ہے اشہد ونہ امیر الفہمینین و امام المتقینہ و قاتل المشرقینہ مدینہ دے لوگ اٹھ کے آدن آجازان غلط نہیں ہو گئی یہ بہتا اتراز ہوئے جدہ علی دی فلایا تے اقرار کی تس اعلان کی تس بی بی کے سڑے چاچہ تریجہ کونے جاکو بی بی چاچہ سڑے ابو زر غفاری مدینہ دے لوگاں لٹھا ہے مدینہ دے باہروں ابو زر مسلطے نواز بیٹا پردہ ہندیاں بکریاں شیر ودہ چرائدہ تے قریب آکے آدن ابو زر ایک کیمے ہویا انہیں دے پاسے ہوئے کہ فرمین کام بختوں تُساں ظاہرات دروازہ سنجھاتے ہی نہیں اے محمدی دی دے دروازے دی ادنا جی خیرات ہے اے ابو زر امیر المومنین دے دروازے چاہے آدھے یا علی غریبا اے سامنی گلیچ ایک بندے دا قرض دے میں توجہ کرے شو سامنی گلیچ ایک بندے دا میں دے میں ایک قرض مولا میں گلی چھوڑ دیتی ہے مولا جتنا عطا کرونا میں اس بندے دا قرض دے لہا امیر المومنین فرمین بازار دے بارو پرون اے شہر دے بارو پر گیا سرکار فرمین اگر کوئی پتھر ملون جینا پتھر اس پتھر میں ہاتھ رکھ کے آکے یا علی مدد ابو زر بہر گیا ہے ایک پتھر چاہے یہ میں ہاتھ رکھ کے آدھے یا علی مدد نیو کوٹ ڈالے ہوں ہاں پتھر بان سونا گیا ہے جدہ سونا پڑے ہیں اپنا قرض لاحیس واپس نماز مغربین تو بعد امیر پچھ دن ابو زر غربت ٹال گئی ہے حالات درست نہیں آدھے مولا تیرے بچیاں دوائیں دینا سرکار فرمین دے سارا لاح ہے آدھے نئی مولا جیڑا بچیاں اوٹھے ساٹھے آیاں امیر المومنین مسکر آگے فرمین دینا بو زر اگر کال وات غربت آگئی کال وات حالات خراب ہوگئے کے کرسے قدمت اطلاق یاد مولا جیڑا بات غربت آگئی میں کوئی بہار پٹھنے لفظ دے ہکو نہیں یا علی مدر مولا میں کوئی بہار پٹھنے لفظ دے ہکو نہیں یا علی مدر اس علاقی علیہ وسلم ہارا صحابی رجوتین سلام جس نے حسین دی مہارازی ہے میرا دل بن گئے جو آج دی مدان میں حسین دی زخمی مان دینا میں بسم اللہ کرا اللہ دے نبی دے آخری ٹیم آئی نا میرا ختیجہ دے آخری ٹیم اللہ دے نبی قریب آئے روک فرمین ختیجہ میری بون ڈیوٹی دیتی ہے آج میں نبی دا ارادہ بان گیا ہے تو کوئی ختیجہ مانگتا میں محمد عطا کرا یدا کیا نا جو تو مانگتا میں عطا کرا دی بھی آ دی میں منگن دی گیڑی لوڑے میں حسین نانی سدین دن زہرہ دی 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 میں مارا میں محمد سردار دی کنیزہ میں منگن دی گیڑی لوڑے نبی فرمین نہیں ختیجہ کچھ مانگتا میں دی ہاں روک جناب ختیجہ فرمین وعدہ کرو میں منگا تا دیسو نبی رنے روک فرمین دس ختیجہ بی بھی روکیا دیئے ایا کچھ مانگ دیئا میرے تو بعد میری بطول نہ رووے اس ورے نبی تھٹا سا بار کہ فرمین میں کوشش کر سا جو میری زندگی زہرہ میں روشی وقت میں تو اٹھے تے سوال کردھا محمد دی تھی نہیں رنی پنجھتر دی یا نوے دی میری آلی ابا بے دے بات زندہ رہے کتابہ لکھ دا جتنے دی زندہ رہے سجے ہاتھنا محمد دی تصویر نہیں پاسکتے آخری ٹیم فرمین دن یا علی میں زہرہ دنیا چھوڑنا لیا میں منت کرنیا میرے تو بعد شادی ضرور کرائے علی روک فرمین زہرہ تو اٹھے بات تشہ دی یہ بھی آدھی ہا چھوڑی وے نیا کلابی خاندان دی اور تے نا عمل بنینیس میں رشتہ چھوڑی وے نیا اللہ تے نم دے وچو ایک پودر دے سی جن دے نا میں رکھی وے نیا عباس تے جن دے چون میں میں بنائی وے نیا جدہ میرا عباس دنیا تے ہوئے روکہ قیمہ زہرہ سلام دے دی ہاوی یہ بھی آدھی میری دوجہی وسیعت ہے یا علی میرے مرند بعد میرا جنازہ آدھ رات نچاویں یہ بھی اگلی وسیعت کی تھی ہے یا علی میں منت کرنیا میرے جنازے چوہ نام جنہا میرے بابے دے جنازہ نہیں پڑھیا یہ بھی اگلی وسیعت کر کے فرمین یا علی میں محمد دی دھی ہو کے منت پئی کر دیا یا علی چٹے دی گھر نامیں علی دا متھا زمین دے گانے لگا روکے فرمین زہرہ گھر بھی میرا ہے وقت چٹے دی میں کیوں نہ آمان میبی روکیا دی میرا علی جنازہ آگا گھار آن دے ہو نہ تیری شرم آلی زینب میری گانڈ دے ہو میں گوان دی یہ تیری دین بڑا شرم آن دا ہے جنازہ زینب آسی میں نہ ہو ساں تو آٹی تے لگا پوسز دین مر گئی سیا جوانا ہو گئی وسیعت میرے واجب الہترام محمد دی جو دی آئی جنے بارچ اللہ دے نبی نو اللہ دا حکم آئی جدہ تیری ظاہرات تیرے سامنے آگئے تو اٹھیں بسم اللہ کرم ہے محمد دی دی دا مسائب پہ پرنا تیری پدلی کدا خیال ہے اے نبی دی 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 جن دی واسطے بابا ہو نبی حنت روکے فرمایا میرے اللہ اگر میں دی دی تعظیم کی تھی میری امت شنت بنوئی سی اس میں نے آواز قدرہ تاندہ ہے نہیں یا رسول اللہ آر کوئے محمد نہیں آر دی زہرہ نہیں ایک دی جناب زہرہ بابے دے گو گزریں تی محمد سردار تازیم رب اکبر دی کا سمبہ توجی باری بی بی گزریں نو دفع جناب زہرہ گزریں تی محمد اٹھ دے رہیں دی ہاتھ جوڑ کیا دی بابا میں جو سارا دی گزرنا ہوندہ ہے تُسا سارا دی اٹھ دے راسو یہ میں دی دے سارتے ہاتھ راکے فرمایا زہرہ میں کوئی اپنی مرضی نال اٹھ دا میں تو ساللہ دا حکم ہوندہ ہے تے میں اٹھ دا بڑی حضمتالی نبی رب اکبر دی قسمیں مسلمان بھول گئے عزت زہرہ دی پتہ ان بولا یہ لی دھیدنا زہرہ آخری ٹائم نبیہ دیئے امہ احمد آج میرا دیل چاندہ ہے جو میں حسنہ اندے کھانے اپنے ہتھانا پکائی بنیوں جوانا حسن تے حسین دیئے چوٹیئے دھوائیاں کھانے بڑھائے روک کے فرمایے دیں میرے بچڑے لگے ون جو نانے دی گبرتے دعا مانگا اور آکھو نانا ساری امہ بیمارے کہ دو حسن تے حسین ٹورین رب اکبر دی قسم بھی بھی آ دی امہ احمد فضا ہار کوئی آئے نہ جدہ میرا وقت آنجے آخر دا جدہ میری تصویر یواز مک بنجے سمجھے زہرہ دنیا تو ٹور گئی ہے کہ جناب سیدہ روک کے فرمایے دیں فضا ہار کہیں میری موت دا چڑی میرے حسین میری موت نہ دسی میرا لڑلا پترے جدہ میری موت سوسی میرا حسین مارلے سی بسم اللہ قرآن وہ حسن تے حسین ٹورین کہ دو جناب سیدہ روائے زینب میرے قریب آ دنی قریب آ گئی ہے یونی روک کیا دی ہے زینب میرے حسین اترے بھولگ دیئی جدہ میرے ٹور گنجے میرا حسین جتے پانی منگے حسین پانی نے میں کہ دو آ گئے دو میں بھرا نانے دی قبر دے یہاں نام سادہ سلام نبی آدھے نبی دی قبر حال گئی ہے پر میں دن بسم اللہ بچڑے حسن چوبراہ نبی آدھے نبی آدھے نبی دی قبر آ لگئی ہے فرمین دن دس حسین حسن چوبراہ آبین دن دس حسین یہ ادا بولی ہے جدا بھی غیرہ تشارہ کیتا ہے آدھے زہرہ تو بھول گئی ہے نانا اس ویلے میری اممہ باندی باندی مٹی تے بہ گئی ہے آدھے فرزا میں ناس رہ گئی ہے بی بی آدھے مسلمان آیا کائے میں گل بھولانا لے پھو دیدیاں میں تے نبی آدھے نبی دیدیاں میں تے محمد دیدیاں جوانا واتھوں سے نگلا دکھ سنالے روکیا دے نانا میری اممہ دے ساونے مسلمان سناند پھرزے کیتین میری ماں چوندی رہی ہے باتے چھ بے غیرت کول کانون لکھنا شروع کیتے نانا میری ماں ہاتھ جوڑین ایمہ روکیا دوئے میرے پودا صحابو میں محمد دیدیاں کے منت بھائی کر دیناں میرے حلی دی ضرب لکھ لے میرے حسند جنازد تیر لکھ لے اٹھالی رجہ مدینہ چھڑنا لکھ لے نانا میری اممہ دیائی اور پگوڑ دیواغ جات پیسی لکھ لے نانا میری اممہ دیائی پڑی باند ہونا لکھ لے میری اممہ دیائی میرے غازی بے بازو لکھ لے میرے اکبر دی برچی لکھ لے نانا میری اممہ دیائی میرے کاسم دی لاجت بجد گھوڑے لکھ لے بات میری ماں دیائی میرے حسین دی گردہ لکھ لے شمردہ خنجر لکھ لے نانا آگلی گر میری ماں دیائی میرے بچڑے دیاں ظلفہ لکھ لے شمردہ ہاتھ لکھ لے میری ماں ہاتھ جوڑ گیا دیائی مسلمان جے لکھ لے لیکھ لے زارہ مند کرنیا میری زینب دی قید نہ لکھی مسلمان جے لکھ لے لکھ لے میرے پتران دی شاہتت لکھ لے میری آدھیان دے دروار نہ لکھیں میری آدھیان دے بغار نہ لکھیں او جوانہ و نبی فرمین حسین جلدی کار ماں مار گئی ہے ہی ہے ماں دے مرندہ نام آئے حسنت حسین بھاج پین عبداللہ صحابی ورادہ آدھائی میں اونان مدینے دیاں گلیاں بھاج دہ دکھا ہے جنہاں دے ٹوڑنا محمد بھرداش نہ ہی کر دا میں قریب آیاں میں حسین سلام کیتا ہے آدھائی عبداللہ صحابی ورادہ آج سان چکیاں بھی بھی پالانالی مار گئی ہے بسم اللہ کاراں آدھائی سان چکیاں بھی بھی پالانالی مار گئی ہے اوہ جوانہ اونگا رائے جناب فیزا دینے گا پئی ہے جلدی دے نال حسن نوہ اشارہ گیتا ہے جناب فیزا بات کھانا چاہ کے حسین دے سامنے آندھائے حسین فرمائے دے ماما مین سنیاں میں حسین اوہ پتر کھانے نہیں کھاندے جناب اماما مار گئی ہے اماما میری اوہ ماں مار گئی ہے جیڑی جنات جو کپڑے مہ دیں دی آئی اوہ جوانہ اوہ جدا بی بیا کھا ہے تیری اماما مان کی تیار کوئی میری میت آگے میرے حسین ان دسین اوہ حسین مکھر بی گئین اوہ جوانہ اوہ میڈی آلی ازین اوہ شل ہونگر ہے کفر مکمل ہوئے حسین ماں دے میت نہیں آئے علی قریب آگے فرمائے دے حسین ماں دے آخری میں لئی روک یاد ہے بابا میں فکر حسابا میری ماں فکر مریمیں ہنما بھولے سیتا میں آسا جملے سنیا ہے اس ویلے کفن دے باندھ توٹ دین آوہ آزان دے آوہ میرا غریب حسین آوہ میرا بجدے گھوڑے دلہنالا بچڑا آوہ میڈبے کفن بچڑا حسین ماں گال لایا ہے رب اکبر دی کا سمیں تو جبریل لتھا ہے آدھائی آلی اللہ پی آدھائی حسین ماں دے مریم تو جدہ گار نہیں تا میرا رش ڈے ریشی علی رمین در ہوگے فرمائے دے آج میں حسین ماں دے مریم توٹا آمین ترے جناز جن پوشن اے ماں تے بچڑے دا پیارے پوتر جٹسی ماں چٹسی لگا ویشی اوہ جوانگاو ختم ہو گئی میری پڑائی دو جناب زہرہ دا مئیت اٹھئے بی بی دی آواز اندی حسین آج ماں تو منوائنی اے ماں دا دھار ہو جدہ یار میرات میں کربلا ماں واتو دہار لہا میں میں بسم اللہ کراؤں حسین ماں دا ادا رہی اوہ جواناو زہرہ دا مئیت اٹھئے ایک پاوہ جناب سلمان چاہے ایک پاوہ جناب علی چاہے ایک پاوہ جناب بیزا چاہے چوتھا پاوہ توڑے چھوٹے آئلہ سانتہ حسین چاہے امی جناب سیدہ دا مئیت بہرہ علی بھی نگاہ پہ گئی ہے رو کے فرمین آسنے بچی گاؤنے آدھے بابا میری بہن زینب ہے علی فرمین جلدی گار مادہ جناب راکھ بہنوں گھر پوچھا میں لی دی غیرتگار نہیں کر دی میرے جنیا زینب بہرہوے سوال کرو یا علی آجاد راہ دوے لے مادہ جناب آئے پھرا نہ لے لباپا نہ لے اس گھلے کی برداش کی تہوسیہ جدہ حسین کش گیا خازید بہل کلم ہو گیا ہے اے پھر لی را تلیدی بھید خیمے آیا تے رو رو کے آبھی آئی سلطان وفا